اس مطالق خبر یہ بھی ہے کہ جناحوس حملہ اور جلاو گراو گیس میں اہم پیش رفیس سامنے آئی ہے ختیجہ شان سمید سات خواتین ملسمان کی جوڈیشنل ریمارٹ میں ایک روز کی توصیح کر دی گئی ہے عدالت نے خواتین ملسمان کی رہائے سے مطالق نرخواست پر سماعت پانچ جون تک ملتوی کر دی ہے ریپورٹ کریں گے محمد اشفان سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ کی بیٹی ختیجہ شاہ کی بازیابی سے متعلق درخواست جسے سید شہواز علی رزوی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سماعت کی سلمان شاہ کی بیٹی ختیجہ شاہ کو لاہور ہائی کورڈ میں پیش کیا گیا عدالت نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سے استفسار کیا کہ ملزمہ کی شناخت ہو گئی ہے سرکاری وقیل نے بتایا کہ ملزمہ کی شناخت ہو گئی ہے عدالت نے ختیجہ شاہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں ایک روز کی توصیح کر دی عدالت نے آئندہ سماعت پر جیل سپریٹینڈنٹ کو پیش ہونے کا حکم دے دیا دوسری جانب ختیجہ شاہ سمیت سات خواتین ملزمان کو انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش کیا گیا خواتین ملزمان میں ختیجہ شاہ سنم جاوید اور طیبہ راجہ آلیہ حمزہ سمیت سات ملزمہ شامل تھیں عدالت نے کیس کی سماعت ملتوی کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر شناخت پریڈ کی ریپورٹ طلب کر لی عدالت نے آئندہ سماعت پر ملزمان کی سمانتوں پر وکلا کو بحث مکمل کرنے کا حکم بھی دے دیا کیمرامین محمد عیوب کے ساتھ محمد اشفاق لاہور نیوز